صدق اللہ العظیم رب شخلی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم آلہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعاہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین ہم سورہ حشر کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کی سات آیات ہم نے پڑھ لی ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے آٹھویں آیت تلاوت کی ہے اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد خاص طور پر میرے ذہن میں ہے کہ جو نیوزی لینڈ میں پچھلے جمعہ واقعہ ہوا ہے اس کا جو پس منظر ہے اور اس کے جو زیرے اس کے تحت جو وہاں پہ لاوہ اُبل رہا ہے پورے مغرب میں اور ویسٹ میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا ایک پر تو ہمارے خطے میں بھی ہے تو یہ بات اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس واقعے کا ذرا تھوڑا سا گہرائی میں تجزیہ کر لیا جائے اس کا پس منظر معلوم کر لیا جائے لیکن یہ کہ جو ہم گفتگو لے کے چل رہے ہیں پہلے ہم اس آیہ کریمہ کا جو ہے مطالعہ کر لیتے ہیں جو سلسلہ گفتگو ہیں وہ یہ کہ جو مال فیہ ہیں ہموال فیہ جو مسلمانوں کے ہاتھ لگیں اور جو خاص طور پر اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ اللہ تعالی نے لگائے ہیں تو ان کا مصرف کیا ہوگا وہ کہاں خرچ کیے جائیں گے یہ تو تیع ہو گیا تھا کہ وہ سارے کا سارا بیت المال میں جائے گا وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے اور وہ جب مسلمانوں کی ملکیت ہے تو تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے لیکن یہ کہ جب انسار کے سامنے معاملہ رکھا گیا تو انہوں نے مان لیا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ آپ مہاجرین میں تقسیم کر دیں تو وہ بات ہے کہ جو یہاں پہ آگے بیان ہو رہی ہیں وہ مددات تو آگئی کہ یہ جو بھی مال خرچ ہوگا یہ ان لوگوں میں خرچ ہوگا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہیں مسکین ہیں اور مسافر ہیں ان میں خرچ کیا جائے گا لیکن یہ جو آگے پھر مزید تفصیلات ہیں کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ جو مسکین ہیں اور موتاج ہیں اور فقیر ہیں خاص طور پر للفقراء المہاجرین وہ فقیر جو مہاجروں میں سے ہیں یہ جو لام آیا ہے یہ ہم پہ یہ لام استعقاق ہے یعنی ان کا حق ہے یعنی یہ اموال ان مہاجرین ان فقیر مہاجرین کا حق ہے اب ان مہاجرین کی کچھ ایک جو ان کی خاص خاص باتیں وہ بیان کی گئی ہیں اللذین اخرجو من دیاری جو نکال دیئے گئے اپنے گھروں سے اب ظاہر ہے یہ پوری ایک تفصیل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں سے نکال دیئے گئے کیوں نکالے گئے کوئی ان کا ذاتی جھگڑا نہیں تھا وہ اللہ پر ایمان لائے تھے اور اللہ پر ایمان لانے کے جرم کی پاداش میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا اور یہاں خاص طور پر گھروں سے نکال دیا جانا بے سر و سامان کر دینا کہ ایک آدمی کے لئے جو آشیانہ ہوتا ہے سر چھپانے کی جگہ اور جو اس کی پروٹیکشن کی جگہ ہوتی ہے حفاظت کی جگہ وہ اس کا گھر ہے تو گویا ان کی بے سر و سامانی کے عالم یہ ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا اخرجو من دیارہم و اموالہم ان کے مالوں سے بھی نکال دیا گیا اب گھر میں ہی مال بھی ہے اور یہ کہ اگر کوئی کاروبار ہے تو وہ بھی گھر کے اسی علاقے میں ہے جہاں پہ آپ کے رائش ہے اب وہاں سے آپ کو اگر نکال دیا گیا ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا تو اپنے مال و اسباب سے آپ کو جو ہے وہ بے دخل کر دیا گیا یہاں جو ایک ظاہری ربط جڑتا ہے آج کی صورتحال سے اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان اس کیفیت میں ہیں جو مکہ میں مسلمان تھے جیسے ان کو وہاں سے نکالا گیا ان کے گھروں سے بھی اور ان کے اموال سے بھی تو آج پوری دنیا کی صورتحال یہ بن چکی ہے بس اس وقت ابھی اپنے ذہن میں اتنا رکھ لیجئے تو باقی ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے وہ ہندوستان ہو یا وست ہو بہرحال مسلمان خطرے میں تو ہیں اس کے کیریئر خطرے میں ہیں اس کی زندگی خطرے میں ہیں اس کے کاروبار خطرے میں ہیں اور ان کو وہاں سے گویا نکل جانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے ہندوستان میں تو نعرہ بھی لگ رہا ہے کہ مسلمان کے دو اسطحان پاکستان یا قبرستان تو یہ کیفیت وہ اس کے بہت قریب چلی گئی ہے تو ان فقیر مہاجرین کے لیے جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا اور یہ سب کیوں ہوا یبتاؤنا فضلا من اللہ ورزوانا وہ جویا تھے وہ متلاشی تھے وہ جستجو میں تھے اپنے اللہ کے فضل کے یعنی اللہ کا فضل چاہتے تھے ورزوانا اور اس کی خوشنود ہی چاہتے تھے اب یہاں فضل سے کیا مران ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں فضل کا لفظ مال و رزق اور اولاد کے لیے بھی آیا ہے جیسے کہ سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ فائضہ قضیتی صلات و فنتشرو فل ارد وابتغو من فضل اللہ تو جب نماز مکمل ہو جائے جمعہ کے دن تو آپ نکلو اور منتشر ہو جاؤ زمین میں اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو اب وہاں جس فضل کا ذکر ہے وہ رزق ہے وہ مال و اسباب ہے آپ کا کاروبار ہے جو بھی آپ نے دنیا کی میند کرنی ہے وہ ہے لیکن یہاں اس کا معنی تو وہ ہے نہیں اس لیے کہ وہاں سے جب آپ نکال دئیے گئے اور جہاں پہ آپ کا وہ والا فضل موجود تھا اس فضل سے آپ کو نکال دیا گیا اور کس لیے نکالا گیا اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے تو معلوم ہوا یہاں پہ کم از کم اس فضل کا ذکر نہیں ہے یہ کوئی اور فضل ہے یہ جو اور فضل ہے یہ کیا ہے اس کو جب ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا تو اس میں مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو پہلے تو یہ سمجھایا گیا اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا جس کو ہم نے فضل کہا نا پہلے کہا کہ جو مال و اولاد دنیا ہے یہ فضل ہے اللہ کا تو پہلے تو بتایا یہ اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یا زینت ہے یا کھیل ہے یا تماشا ہے یا زینت ہے یا مال و اولاد کی کسرت کی خواہش ہے اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے وہاں یا تو دوزخ ہوگی یا میشہ کا عذاب ہوگا یا میشہ کی جنت ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ہمیں جو تلقین کی ترغیب دی شوق دلایا وہ یہ تھا کہ بھاگو دوڑو ایک دوسرے سے سب کت لے جاؤ یعنی جیسے مقابلہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے میرا نمبر لگ جائے دوسرا رہ جائے تو سابکو دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو کیدھر اب کونسا فضل تلاش کرنے کے لئے الہ مغفرت امیر رب بکو اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ وَجَنَّتِ نَرْدُحَا كَارْزِ سَمَائِ وَاللَّرْ اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے یعنی دنیا کا جس فضل کے تم متلاشی رہتے ہو اس فضل کے بدلے میں بوت ہوا تو بیریہ ٹاؤن میں گھر ملے گا اگرچہ کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا وہی ہوگا اُدْخُلُوْا بِسَلَامِنَ آمِنِينَ لیکن یہ کہ اگر جس فضل کی طرف ہم تمہیں پکار رہے ہیں اس کی طرف اگر آ جاؤ گے تو اس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے اتنا بڑا پلات تو تمہیں زمین میں ملے گا ہی نہیں تو ارد و ہاں کا عرض سمائے والارد اُدَّت لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ذَلِقَ فَضْلُ اللَّهِ یہ اللہ کا فضل ہے تو ان لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے کاروبار چھوڑے مال چھوڑے مال کے لیے گھر چھوڑے کاروبار چھوڑے اقتدار کے لیے گھر چھوڑے مال چھوڑے اللہ کے اس فضل کے لیے تاکہ بدلے میں انہیں یہ مل جائے ذَلِقَ فَضْلُ اللَّهِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ اللہ کے فضل کی تلاش میں انہوں نے اپنے سارا کچھ دعو پہ لگا دیا وَرِزْوَانَا اس کی خوشنودی حاصل اس کو راضی کرنے کے لیے وہ راضی اس سے ہوتا ہے اب یہ دیکھیں نا ملد اللہ سے دوستی ہے اللہ سے محبت ہے میرے لئے کیا کیا تو یہ تو جو بھی نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے یہ تو یوں سمجھئے نا اس کی ایک 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 ایدو پیمان ہے اصل تو پتہ تب چلے گا میرے لئے قربانی دے گئے اللہ تیرے لئے بازو تڑھوایا تیرے لئے گھر چھوڑا تیرے لئے کمب قبیلے سے جدا کیا گیا تیرے لئے سارا کاروبار تجدیا تیرے لیے ہر شہ چھوڑی تاکہ تُو راضی ہو جائے وَرِزْوَانَا اس کی خوشنودی کے لیے کیا ہے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اللہ کو تو خیر مدد کوئی نہیں چاہیے لیکن یہاں اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے جو تقاضے انہیں پورا کرتے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجود کرتے ہیں یہی اللہ کی بھی مدد ہے اللہ کے رسول کی بھی مدد ہے تو دین جسے کہیں گے اور دین کے اہم جو ستون ہے وہ کیا ہیں اللہ کا فضل اللہ کی خوشنودی اللہ اور رسول کی مدد کرنا اس کے لیے ہر شہ قربان کر دی اور یہی اصل میں اصل اللہ کے ہاں جا کے فیصلہ بھی ہونا ہے اور جو بڑا آسان ہے کہ بتا دیا جائے گا اس انسان کو اس دن آخرت کے دن اس نے آگے کسے رکھا اور پیچھے کسے ڈالا اللہ رسول دین آگے باقی سارا پیچھے تو ٹھیک اور اگر اللہ رسول پیچھے اور ترجیح اس کی یہ چیزیں تھی تو ناکام ہے پھر نمازیں بھی ہیں روزیں بھی ہیں لیکن در حقیقت ناکام ہے یہی سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں آیا یہ آگے اور پیچھے کا کہہ نبی ان کو بتا دیجئے ایک طرف یہ آٹھ محبتیں ایک طرف یہ تین محبتیں اس میں گھر بھی آگئے مال بھی آگئے کاروبار بھی آگئے رشتہ دار بھی سارے آگئے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون سب اس کے اندر آگئے ان آٹھ چیزوں میں اہبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہادن فی سبیلہی اگر تمہیں عزیز تر ہے محبوب تر ہے زیادہ پسند ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے قربانیاں دینے سے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِهِ جاؤ انتظار کرو کہ تمہارا اللہ کا فیصلہ آجائے یعنی موت آجائے تم پر باقی ایک بات ابھی تیہ ہوگئی ہے ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت تو بالکل نہیں دیتا ترجیات کیا ہیں پیرارٹیز کیا ہیں آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے ہدایت تو اس کے بعد فیصلہ ہو گیا ہے بیسک کوالیفکیشن یہ ہے یہ پری ریکوزٹس ہیں اگر پورے کرو گے تو پھر آگے بعد چلے گی یہی پہ ناکامی ہو گئی پہلا اگزامی فیل ہے تو اب اس کے بعد تو ہدایت اللہ احسن کو تو بالکل نہیں دیتا تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کون لوگ ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں یہ اللہ کے فضل کے جویا ہیں اللہ کی خوشنودی کے جویا ہیں اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور اس وجہ سے غریب ہو گئے ہیں مارے نہیں تھے احسنی کی ان میں صلاحیت نہیں تھی پوٹنشل نہیں تھا یہ بھی کاروبار کر سکتے تھے یہ بھی دنیا چمکا سکتے تھے یہ بھی آگے بڑھ سکتے تھے اور یہ بھی اپنا جو ہے جس کو تم فضل سمجھتے ہو وہ اس فضل کو جو ہے وہ بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے اس سے بڑے فضل کی خاطر اس سارے فضل کو قربان کر دیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو حق دار ہیں اس مال فیقے یہ زیادہ اس کے جو ہے وہ استقاق رکھنے والے ہیں اور آخری بات سنیے اولائی کا ہم السادقون یہی بس سچے ہیں سچ بولنا ہی سچ نہیں ہوتا ہے اور یہ قرآن مجید کا واحد مقام نہیں ہے جس نے پورے کردار پر سچائی کے لفظ کا اطلاق کیا ہے ہم نے پڑا تھا اسی یہاں پہ جو ہم نے مختلف مقامات پڑھیں اس میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر بھی پڑی تھی اس میں بیعث آئی ہے کہ نیک کون ہے تو کہا گیا نیکی اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لینے کا نام ہی نہیں ہے نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر پھر اس نے مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں اپنے قریبی رشتداروں پر مال پسند ہے لیکن اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے قریبی رشتداروں پر خرچ کیا اور مسکینوں پر محتاجوں پر مسافروں پر خرچ کیا اس نے نماز قائم کی زکاة ادا کی اس نے عفاہ عید کیا جس سے کبھی عید کر لیا اسے پورا کیا اس نے تکلیفوں میں مسائب میں مشکلات میں سبر کیا یہاں تک کہ اللہ کے لئے لڑنا پڑا تو بھی سبر کیا یہ سچے ہیں تو معلوم ہوا سچائی پورے کردار کا نام ہے اسی طرح سورہ اخزاب میں کہ جب پتھر بھی باندے پیٹ پر خندق بھی کھو دی پھر بھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے کہا تو ہم تو مارے گئے وہی بنی اسرائیل والی بات ہم تو مارے گئے ہیں یہ اتنے بڑے لشکر آگئے ہیں ہم اب کیا کریں گے تو وہ تو انہوں نے کہا اللہ رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے کہ دنیا تمہیں ملے گی اور کنگن پہنائے جائیں گے تمہیں کیسر و کسرہ کے حشر تو یہ ہو گئے ہیں وہیں پہ کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی آزمائشی کا وعدہ کیا تھے قربانیہ دینی پڑیں گی صدق اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا رجالون صدقوا ما آہد اللہ علیہ یہ وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عید کیا تھا اسے سچ کر دیکھا ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ سچ کسے کہتے ہیں سچ صرف سچ بولنے کو نہیں کہتے کردار کی پوری گوائی ہو پورا انسان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سچ کے مطابق ہو قرآن کی نظر میں وہ سچا ہیں دعویٰ ایمان کا سب نہیں کیا لیکن اس ایمان کی خاطر قربانیہ کس نے دی کاروبار کس نے چھوڑے کیریئر کس نے دعو پہ لگائے مال و اولاد کی قربانی کس نے دی اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے گھر سے نکلا کون یہ سچے ہیں اور یہاں پہ فرما یہ ہیں سچے تو یہ در حقیقت ایک ہمارے سامنے بات آگئی اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی کچھ حصاف ہیں کچھ صفات ہیں جو اس مقام پر بیان کی گئی ہیں برحال یہ ہم انشاءاللہ آگے اپنی اس کی پڑائی جاری رکھیں گے مطالعہ جاری رہے گا اب اسی کے تناظر میں دیکھیں تو آج مسلمانوں پر یہ مطالبہ آگیا ہے وہ پاکستان میں ہوں وہ شام میں ہوں وہ عراق میں ہوں وہ افغانستان میں ہوں وہ انڈیا میں ہوں یا یہ کہ جو بڑا پورا من علاقہ سمجھا جاتا تھا مغرب میں وہاں پہ ہوں آج مسلمان کے یہ ساری چیزیں در حقیقت دعو پہ لگی ہوئی ہیں بچاؤ کا راستہ کیا ہے مسلمان کے لئے سمپل کہ میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو اسلام سے آپ دستکش ہو جائیں اور یہ کہ اس کے نتیجے میں اپنی اسحارہ کچھ بچا لیں دنیا بچا لیں یا پھر یہ کہ یہ سارا کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو بہرحال یہ تو اصولی بات اس کے زیل میں ہمارے سامنے آگئی لیکن آج جو دنیا میں ہو رہا ہے ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کا پسے منظر ہمارے سامنے آ جائیں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے جو دنیا تھی اس میں ایک علاقے میں ایک ہی سوچ ایک ہی مذہب کے لوگ تو رہ سکتے تھے آپس میں مل کر کسی دوسرے مذہب کے لئے وہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں قرآن مجید میں ایسے بہت سے واقعات ہیں یمن کا علاقہ ہے وہ یہودیوں کے پاس تھا وہاں کچھ لوگ عیسائی ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں انہیں خندقیں کھود کے جلا دیا گیا یہ یہودیوں کا علاقہ ہے یہاں کوئی عیسائی نہیں رہ سکتا اسخاب الاخدود کا جو واقعہ قرآن مجید میں آئے اسی طرح اسحاب کحف کا واقعہ آئے ہیں یہ دکیانوس کا علاقہ ہے مشرکان شرک ہے وہاں پہ سلطنت رومہ کے تحت ہے وہ جو لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ ایمان لے آئے ہیں جان بچانے کے لئے جا کے غار میں بیٹھنا پڑا وگر نہیں ہے کہ ان کو مار دیا جاتا ہے اسی طرح ایک بڑی مثال ہمارے سامنے گوتم بود وہ ذرا تھوڑا سے اس کی تعلیمات مختلف ہوئیں تو اس کے لئے ہندوستان میں جگہ تنگ کر دی گئی تو معلوم ہوا کہ کسی ایک مذہب کا پیروکار اس علاقے میں اسی مذہب کے ساتھ تو رہ سکتا تھا مذہب تبدیل کرنے کے بعد اسے زندہ رینے کا کوئی حق نہیں تھا اور یہی پوری دنیا کا کہیں کہ قانون تھا ذابطہ تھا یہی طریقہ چر رہا تھا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آکے پہلی مرتبہ اپنی فوجوں کو یہ احکام دیے اور اللہ تعالی نے اس کی رینمائی دی لا اقراح فی الدین کسی کے مذہبی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرنی ان کی مذہبی عبادات کا جو ہے تحفظ کیا جائے گا جیسے تم اپنی مسجدوں کا کرتے ہو اور ان کا عقیدہ ان کی مراسم عبودیت ان کے جو سماجی رسومات ہیں شادی بیعہ کے طور طریقے ہیں ان میں مسلمان کوئی چھیڑ چھاڑ کوئی جبر نہیں کریں یہ پہلی دفعہ نو انسانی کو یہ مینیفیسٹو محمد رسول اللہ نے دی اس سے پہلے یہ نہیں تھا زمانہ جو چلتا رہا سو چلتا رہا پھر مسلمانوں نے بھی کچھ برحال ان چیزوں پر تو مسلمانوں نے ہر دور میں عمل کیا ہے اگر نہ عمل کیا ہوتا آپ سوچیں یہ جو مسلمان ہندوستان آئے بادشاہی تھے نا کوئی تربیت یافت یہ شرابیں بھی پیتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے اگر یہ نہ چاہتے تو کوئی ایک ہندو بھی ہندوستان میں رہ سکتا تھا تو یہ تو مسلمانوں کی روشن خیالی تھی کہ ہندو ہندو ہی رہے عیسائی عیسائی رہے علاقے مسلمان فتح کرتے رہے نہ عیسائیوں کو چھڑا نہ ہندووں کو چھڑا بہرہ اس کے بعد پھر جسے کہتے ہیں نا ایک روشن خیالی کا دور آیا انسان نے آنکھ کھولی تو اسے معلوم ہوا یار کہ یہ والا اصول جو ہے محمد الرسول مانا نہیں لیکن اس اصول کو نو انسانی نے ایڈاپٹ کر لیا جسے آج ہم کہتے ہیں سیکلوریزم سیکلوریزم کا ایک حصہ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ سیکلوریزم کی ایک سوچ یہ ہے کہ کسی مذہب کو جو آپ کا اجتماعی دائرہ ہے سیاسی نظام معاشی نظام جسے وہ سیکلور فیلڈ کہتے ہیں اس کے اندر مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے اور آج اسلام کے اوپر سب سے بڑا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ریلیجن ہے یہ وہ ریلیجن ہے جس کے اندر پولیٹیکل جو سوچ ہے یہ پولیٹیکل ایجنڈا رکھنے والا ریلیجن ہے یہ آج اسلام کے اوپر ایک جو ہے وہ بہت بڑا الزام الزام کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے ایک جرم کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے تو بہرحال یہ خود سیکھا ہوا اسلام سے کہ آپ جو ہیں دوسرے مذاہب کے لیے گنجائش پیدا کریں یہ سیکلوریزم آگا ہے اور اس کو لے کے آئے دنیا میں اب یہ ایک علیدہ حقیقت ہے کہ اسے دنیا میں رائج کرنے والے یہودی ہیں کیونکہ وہ اقلیت میں تھے انہوں نے پوری دنیا میں رینا تھا اگر وہ اپنے لیے یہ گنجائش نہ پیدا کرتے تو آخر وہ ایک کرسچن سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرتے تو ذہن سازی کرنے میں لوگوں کی ایڈوکیشن کرنے میں سارا کردار ان کا ہے لیکن اگر آپ تاریخ کے طور پر جائزہ لیں برحال یہ مانے آپ کہ اتنا فائدہ سیکلورزم کا یہودیوں نے نہیں اٹھایا جتنا مسلمانوں نے اٹھایا کام سارا یہودیوں نے کیا فائدہ جتنا مسلمانوں نے اٹھایا اتنا یہودیوں کو نہیں ملے آج جتنے آپ کے امریگنٹس ہیں جا کے امریکہ میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اچھا وہ صرف ٹھہرے ہوئے ہی نہیں ہیں بڑے تماشے کی بات ہے اب وہاں پہ سیکلورزم ہی نہیں یہ بات اس سے آگے چلی گئی وہاں تو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں لوگ خدا بے خدا تہذیب ہے گارڈلس سوسائٹی ہے اب چرچ کوئی نہیں جاتا چرچ خالی پڑے ہیں اب بیکار پڑا اس کا خرچہ کیسے برداشت کریں بیچ دیتے ہیں چرچ ہے کون خریدے گا مسلمان خرید لے گا مسلمان نے چرچ خرید لیا مسجد بنا لی تو اب یہ بھی سیکلورزم کے وجہ سے ممکن ہے وگرنہ یہ کہ آپ جرہا گردوارہ خرید یہ کوئی مندر خرید کے بنائیں نا مسجد اگرچہ کہ سیکلورزم انڈیا میں بھی ہے لیکن اس طرح کا سیکلورزم تو نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں اس کا فائدہ سارا مسلمانوں نے اٹھایا اور یہ کہ مسجدیں بھی بڑی مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی اور اب آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی اور یہ باتیں عام کوئی جو کوئی ایکسٹریمسٹ ہیں ان کی زبانوں سے نہیں پولیٹیشنز کی زبانوں سے وہ امریکہ کے ہوں وہ ناروے کے ہوں وہ آسٹریلیا کے ہوں ان کی زبانوں پہ یہ باتیں ہیں کہ اگر ہم نے اس کی کوئی روک تھام نہ کی تو مسلمان پورے وسط پر چھا جائے گا آپ نے سنا ہوگا فرانس فلانی سن میں مسلمانوں کی اکثریتی ملک ہو جائے گا فلانے سن میں فلانا ملک مسلمانوں کی اکثریتی ملک ہو جائے گا اب اس میں وہ جو ہوتے نا جسے آپ قدامت پرست کہیں یا جو اپنے تہذیب پہ جو یا کوئی بھی جو فخر کرنے والے ہوتے ہیں اب یہ جو وائٹ ریس ہے دیکھیں مذہب کی وہاں پہ اتنی کوئی جڑ نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ کوئی موٹیویشن پیدا ہو لیکن وائٹ ریس کا ایک ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اب یہ جو ہے وہ یلو ماسیز آف تا ہیسٹ یہ آکے وہاں پہ غالب آ جائیں تو یہ تو ایسی بات ہے جنگل سے کوئی آئے اور شہر کے اوپر غالب آ جائے آپ بھی نہیں مانیں گے یہاں پہ نہیں جگڑے ہوتے کہ تو اب ان کی نظر میں یہ لوگ جو ہیں جو وائٹ نہیں ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں سیکنڈ ریٹ ہیں اور یہ آکے اگر وہاں غالب ہو جائیں تو وہاں پہ جو قدامت پرست وائٹ پرسن ہے اس کے لیے یہ بڑی ہی تکلیف دے بات ہے تو اس طرح کے لوگ اب وہ ایک ایجنڈا لے کے چر رہے ہیں کہ یہ جو ایشیاں ہیں اور خاص طور پر جو مسلم ہیں ایک تو ان کا گروت ریٹ بہت زیادہ ہے آ بھی رہے ہیں گروت ریٹ بھی زیادہ ہیں اور ادھر ہمارا وہ گھٹا چلا جا رہا ہے آبادی کا تناسب یہ گھڑ بڑ یہ پرپیگنڈا ہے یا حقیقت ہے چلیں کوئی رائی تو ہے نا جس کا پہاڑ بنایا گیا ہو یعنی بالکل بے بنیاد بات نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے اب اس پہ پھر ذہن سازی کامل شروع ہوا اور پھر مذہبی تعصو بات کو بھی آواد دی گئی یہ پورا اس کے پیچھے کے ایجنڈا ہے اور اس میں وہ مذہب کو شامل کیا گیا اب ذرا سوچیے ایک بات اور اب یہ اتفاق ہے یہ آپس میں یہ دو شہر ملے ہوئے ہیں میں نہیں جانتا لیکن یہ کہ بہرحال حقیقت تو یہی ہے کہ اس سے ملتی جلتی سوچ آپ کو اندوستان میں راشتریا سیوک سنکی ملے گی یہی مائم سٹ ہے اندوستان ہمارا یہ مسلمان باہر سے آئے ان مسلمانوں نے آکے یہاں پہ قبضہ کر لیا اور یہ کہ یہ ہمارے اوپر حکومت بھی کرتے رہے یہ دھرتی ماتا ہماری اس پر آکے یہ قابض ہو گئے تو وہ سوچ اور یہ سوچ بالکل قریب چلے گئے اور اب یہ کہ ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے میں تیسری طرف سے آنا چاہتا ہوں یہ جو سیکولرزم جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تعریف کی تھوڑی سی اس سیکولرزم کا یہ ایک ورین ہے جو ہمارے سامنے ہے میں اسے کہوں گا یہ سافٹ فیس آف سیکولرزم ہے اس کا ایک ہارڈ فیس لیے وہ ہارڈ فیس جو ہے وہ لبرلزم سے نمو پاتا ہے وہ جو ہارڈ فیس ہے وہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے وہ کسی مذہب کو گوارہ کرنے کے لیے تیانی کیوں ہر مذہب کوئی نہ کوئی بندشیں لے کے آتا ہے کوئی نہ کوئی پابندیاں لے کے آتا ہے لبرلزم نام ہے آزادی کا لبریٹ اس میں مذہب افیون ہے وہ کوئی پابندی گوارہ کرنے کے لیے تیانی اچھا حیرت انگیز بات کی ایک قرآن مجید نے ایک عجیب بات کی اور ایک جگہ نہیں دو جگہوں پہ کی سورہ بکرہ میں جب قصہ وہ بیان کیا جو تعلوت و جعلوت اس کو کنکلوڈ کیسے کیا لَوْلَا دَفُ اللَّهِ نَاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے دور نہ کر دے ہٹا نہ دے معذول نہ کر دے تو زمین میں فساد مچ جائے یہ فساد کیا ہیں کیا فساد مچے اس کا جا کے سورہ حج میں واضح کی ویسے تو مصف میں دیکھیں تو ان کے درمیان بارہ تیرہ جو ہے وہ پاروں کا فرق ہے ترتیب نزولی میں سورہ حج اور سورہ بکرہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے سورہ حج یا تو مکی زندگی کے بلکل آخری ایام میں نازل ہوئی یا دورانے سفر حجرت نازل ہوئی یہ اختلافی مسئلہ ہیں بعض تو کہتے ہیں مدینہ میں آکے نازل ہوئی اور سورہ بکرہ مدینہ آنے کے فوراں بعد نازل ہونا شروع ہوئی تو ترتیب زمانی کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں بہت قریب قریب ہیں وہاں پہ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو ہٹا نہ دے معذول نہ کر دے دور نہ کر دے ان کا اقتدار ان سے چھین نہ لے یہ صرف یہ مسلمانوں ہی کے نہیں تمام عبادت خانے وہ یہودیوں کے ہوں عیسائیوں کے ہوں وہ جو ہے وہ راہبوں کے جو ہے وہ خانکائیں ہوں یا مسلمانوں کی مسجدیں ہوں گرا دی جائیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو سیکولرزم کا ہارڈ فیس ہے یہ تو ہر قسم کی عبادت اور طور طریقوں کا مخالف ہے اور چونکہ مذہب والے خانہ باقی سب کا تو اب خالی ہوتا جا رہا ہے اور مغرب میں تو بہت زیادہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور اس مذہب کو مذہبوتی سے جس نے مذہب بمانا ریلیجن دین کے طور پر نہیں کہہ رہا تو اس کو جس نے مذہبوتی سے پکڑا ہوا ہے وہ اسلام ہے لہٰذا اس اسلام کے خلاف ایک بوغز اور اناد اور دشمنی تو دو وجوات جمع ہو گئیں ایک لبرلزم کا تقاضی ہے کہ آپ کے دل میں مذہب کی دشمنی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو وائٹ ریس ہے جو سپیریئر ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی غیر جو امریگنٹس آ کے آپ کے اوپر حکمران نہ بن جائیں یہ اکساس کہیں کنگز نہ بن جائیں ان کے مقالے میں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو منظم کریں یہ ایک لہر ہے یہ ایک تحریک ہے یہ ایک پوری مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک سوچ ہے اور یہ صرف کوئی پاگل جنونیوں کے اندر نہیں ہے یہ پالیٹیشنز میں ہے یہ وہاں کی ٹاپ الیٹ میں ہے اور اس سے پھر یہ اب نیچے کئی واقعات ہوئے جن میں سے ایک ہے جو نیوزی لینڈ میں ہوا ہے اچھا اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے انہم یقیدون قیدن واقیدو قیدن وہ اپنی تدبیر چال چلیں گے ہم اپنی تدبیر چلیں گے اور ظاہر ہے اللہ سے انہم قیدی مطین میری تدبیر پکی ہے میری تدبیر مضبوط ہے اور یہ کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی موں کے پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ناپسند کیوں نہ ہو ہوتا کیا ہوتا وہ ہے صرف تھوڑا سا سنسبل ہو بندہ کہ جو نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد ہوا ہے آپ ایک چیز پر اعتماد رکھیں کہ یہ انسان سفید ہو یا کالا ہو یا پیلا ہو بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور اوپر سے رنگ مختلف ہیں موڈل لگے گا یہ کمپیوٹر جو ہے وہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے اندر سے مکینزم اللہ نے سب کا ایک رکھا ہے یہ جو فطرت اللہ ہے جس پر اللہ نے انسان کو بنایا فطرت اللہ اللہ تی فطرنہ سالیہ اور کلو مولودی یولدو علالفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کیا ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیتی ہے یہ فطرت ہے انسان کی ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دو ٹیمیں گوروں کی کھیر رہی ہوں تو خام جو کمزور ہوتی ہے آپ کا ذرا رجحان اس کی طرف ہو جائے گا یہ انسان کی فطرت ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ اس فطرت پر پیدا ہوگا اور بھی اس فطرت کے بہت سے خصائص ہیں میں اس وقت صرف یہ بتا رہا ہوں مغرب کی کامیابی کیا ہے اور مغرب کی ناکامی کیا اسے سمجھنے ظلم ہر دور میں اہل حق پہ ہوا ہے اہل حق کی آزمائش ہی اس طرح ہوتی ہے ابھی میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائیں اس سے پتہ چلتا ہے آپ سچے ہو کے جھوٹے ہو پتہ تو چلے گا اسے کون اس دباؤ میں آکے کرسچن ہو جاتے ہیں یوٹن لے لیتے ہیں اور کون اس دباؤ میں آکے وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں اور کون ہے کہ اس میں سٹینڈ لیتا ہے ظلم سہتا ہے برداشت کرتا ہے اور اب اس کے آگے جو شیطانی طریقہ ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ری ایکٹ کرتے ہیں ری ٹیلی ایٹ کرتے ہیں آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں جیسے دائش نے اعلان کر دیا جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ہیں تو کمزور طاقت تو ان کے پاس ہے وہ آپ کا خوب کچھ عمر بھی نکالتے ہیں اور آپ کو لوگوں کی نظروں میں مظلوم بھی نہیں بننے دیتے ہیں لیکن اگر آپ صبر کر لیں اپنے جذبات کو روک لیں ذرا ان کے اس ظلم کو جھیل جائیں لیکن بھاگے نا سٹینڈ لیں ریزسٹ کریں لیکن پیسیو رہ کے کریں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جسے آپ سائلنٹ میجورٹی کرتے ہیں جس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے اس کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں یہی مکہ میں ہوا ہے یہ بلال کو مارا گیا حضرت عمر چاہتے تو وہاں توڑ دیتے نا جس نے مارا خباب کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا حضور کے ساتھی اگر چالیس چاس بھی تھے تو خودکش حملے سے آگے کا کام کر سکتے تھے یہ حضور کا حکم تھا کفو ایدیہ کو مات باندھ کے رکھو نتیجہ کیا نکلا مکہ کی خاموش اکثریت اندر اندر ساری کی ساری محمد الرسول اللہ کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ اب مسلمانوں کے پاس موقع آیا ہے ٹھیک ہے یہ ظلم ہوگا اور بھی ہوگا یہ رکے گا نہیں لیکن یہ کہ نیوزن لینڈ نے آپ کے سامنے ایک مسار رکھئے اگر آپ اپنے جذبات کو کابو میں رکھے اور اچھی حکمت عملی کے ساتھ چلیں آپ مغرب کو جیت سکتے اور یہ اب بات میں متنازع کہنے چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان میں بہت سی اخلاقی برائی ہیں بڑے رضائل ہیں بہت نیچے گرے ہوئے ہیں لیکن ایک بات سمجھے فطرت انسانی کے اعتبار سے ہم سے بہتر پوزیشن پہ ہیں ہم اصل میں غلام لوگ ہیں اور جو غلام ہوتا ہے اس کی جو سب سے پہلی شہر مسخ ہوتی ہے وہ اس کی فطرت ہوتی ہے علمہ اقبال کا بڑا عجیب شہر ہے کہ میکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت میکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت ہرچند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالا ایاری مکاری یہ تو خوب ہے لیکن یہ کہ خلوص کس شہر کا نام ہے عیسار کس شہر کا نام ہے یہ اس سے میکوم بیگانہ ہوتا ہے تو جو لوگ آزاد ہوتے ہیں دنیا میں ان میں ایک ہزار خامی ہو لیکن یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کی فطرت کو اسلامتی پہ رکھتی ہے یہ مکہ والے جو تھے یہ قوم لدہ تھے یا نہیں سخت جگڑالو قوم کون سی اخلاقی برائی ہے جس میں وہ نہیں پڑے ہوئے تھے یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو پتہ بھی ہے نہیں اب تو آپ کہتے ہیں دنیا اب روشن خیال اور مارڈرن ہوئی ہے مکہ میں جو لونڈیوں ہوتی تھیں ان کے لیے یہ اوپر کا لباس ہوتا ہی نہیں تھا علامت یہ ہوتی تھی کہ یہ اوپر کا لباس نہیں پہن سکتی یہ ٹاپ بلکل لنگی یہ لونڈیوں کا ڈرس کورٹ تھا مکہ میں جب محمد رسول اللہ کی بیستویت صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کیا تھے آزاد تھے حریت پسند تھے نتیجہ کیا نکلا وہ امی جو ہیں وہ محمد رسول اللہ کا دست و بازو بن گئے انہوں وہ بنیادی اصاف تھے بولیں گے تو سچ بولیں گے ابو سفیان نے مشرک ہوتے ہوئے دربارے روم میں محمد رسول اللہ کے خلاف جھوٹی بات نہیں کہی ابو جہل نے حضور کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہی کیونکہ وہ ایک آزاد آدمی جھوٹ بولے اس کی فطرت اس کی جو ضمیر گوارہ ہی نہیں کر مانی نہیں سکتا ہے تم محکوم ہو نا کسی سے ڈر گئے ہو کسی چیز کے اثیر ہو گئے ہو غلامی اثارت یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے وہ سچ اس لیے بولے گا کہ اس کی فطرت کی پکار ہے تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی باہر یا نہیں نظر آئے گی ویسٹ میں نظر آئے گی یا نہیں آئے گی تو اس چیز پر اعتماد کیجئے سب لوگوں کو اللہ نے بنایا سب آدم اور ہوا کی اولاد ہیں ان کے بنیادی فطرت وہی ہے جس پر اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے ہمارا دین دین فطرت ہے گویا اس کا ریسیپینٹ ان کے اندر موجود ہے صرف یہ کہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی اچھے طریقے سے وائز انداز میں اکلمندی کے ساتھ ضرورت ہے اور یہ جتنی جو دہشتگردی ہے وائلنس ہے یہ بیریئر کھڑی ہے دیوارے برلنگ کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو مظلومیت ہے وائلنس ان کی طرف سے ہو آپ کی مظلومیت ظاہر ہو یہ آپ کو جو وہاں کی معصیز ہیں ان کے اندر آپ کی ہمدردی پیدا کر دے گا جو آپ کو نظر آگیا ہے تو بیراللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس کی توفیق دے اور اتنی سوج بوج ادا کرے کہ ہم اس کو اپنے حق میں ایکسپلائٹ کر سکیں ایک بات میں اور ارز کر دوں اور یہ چونکہ میں نے کہی ہے پبلیکلی تو نہیں کہی لیکن یہ کہ عام لوگوں کو کہتا رہا ہوں وہ بات یہ ہوتی تھی چونکہ ایک حدیث کم از کم میرے علم میں ہیں ایسی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اگرچہ کہ سنت کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یورپ میں رہنے والے تمام عرب قتل کر دیے جائیں گے اچھا یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے عرب کا لفظ ہے جب عرب کا لفظ آئے گا تو یہ جو اس وقت وہاں لہر چل رہی ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ غلط بات ہے اس میں یہودیوں کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی تو جو ہے وہ سیمیٹک ہے نا یہ سیمیٹک ریسیز ہیں ہاں عرب ہوں یا یہودی ہوں تو کہتے ہیں یہودی لا لا کے ان کو آباد کر رہے ہیں یعنی ان کا الزام یہودیوں کے اوپر بھی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ یلغار یہودیوں پر بھی ہو گی اسی کے نتیجے میں وہ پھر بھاگ کے اسرائیل پہنچیں گے جے نا بیکم لفیفہ تم سب کو لپیٹ کے ہم لے آئیں گے واپس جب وہ آخری وعدے کا وقت آئے گا تو اس میں وہ جو روایت ہے وہ یہ کہ تمام عرب قتل کر دیے جائیں گے تو آج سے پانچ سال پہلے دس سال پہلے دو سال پہلے کوئی اپنا قریبی ملتا تھا تو اس کو ہم یہی کہتے تھے یار جلتنا جلدی ہو اپنا لپیٹو واپس ملک آؤ لیکن یہ تب کی بات تھی اب اگر کوئی ملک آتا ہے واپس تو یہ میدان جنگ سے بھاگنے کے مترادی اب وہاں رہو اور وہاں رہ کے اب جو شہر مشکلہ وہ کرو اب نماز پڑھنے آؤ پہلے جمعہ نہیں بھی پڑھتے تھے اب پڑھنے آؤ پہلے آپ اگر اسلامی شاہر پہ امن نہیں بھی کرو آپ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنا علیدہ تشخص بتاؤ ہم مسلمان ہیں اور پیس فر رہو پور امن رہو جو قربانی آتی ہے دو اسی سے اسلام پھیلے گا اور اسی سے وہ جو فرض ہے ہمارے اوپر وہ ادا ہوگا کہ ساری لو انسانی تک ہم نے یہ دین کی دعوت پہنچانی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا میں جہاں بھی ہیں جو جس کے عزیز و اقارب ہیں اس تک یہ پیغام پہنچائے اور جس کے نہیں بھی ہیں وہ دعا کرے جو جہاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے استقامت دے اس کو جوش اور حمد دے تو اللہ اس کے نتیجے میں ساری دنیا اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کی جو ہے وہ سربلندی کرنے والی بن سکتی ہے اللہ ہم سب کو اس دور میں تاریخ جب اتنا بڑا موڑ موڑ رہی ہے تو اپنا اپنا رول بہترین طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان